اسلام علیکم آج میں آپ کے نی ریسپے لے کر آئی ہوں چوکلیٹ مٹھائی کی یہ ریسپی بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور یہ سب تین جیزوں سے بنے گی اس نے آپ کو زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اس کو ایک کھلے کڑھائی میں کھلے برطن میں میں اس کو بول کرنے رکھ رہی ہوں تو یہ جو میں نے دودھ لیا ہے یہ فل کریم ملک ہے آپ چاہے تو کوئی بھی ملک لے لیں نارمل لیکن فل کریم ملک زیادہ اچھا ہوتا ہے مٹھائی کے لیے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے فل کریم میں دودھ کو لگتا چلاتے رہے تاکہ یہ جلے نہیں اور یہ جو ملائی سائیٹ میں آرہی ہے اس کو بیچ گول کی مدد سے ہٹاتے رہے اس میں مکس کر لیں اس کو ایک گاڑا ہونے تک پکانا ہے جب تک یہ خوئے کی چھکی نہ لے لیں ابھی تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے تو میں اس میں ڈال رہے ہوں چوکلیٹ میرے پاس یہ ہاف چوکلیٹ تھی کمپون چوکلیٹ آپ کوئی بھی چوکلیٹ اس میں ڈال سکتے ہیں ڈاک چوکلیٹ زیادہ اچھ رہے گی اس کے لیے اس کے بعد اس کو لگتا چلا کر اسے مل جب تک ہو جائے گا اس کو چلا لائے بس ہی گاڑا ہوتا رہے گا تب تک آپ اس کو چلاتے رہیں ابھی تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے بلکل ایک دم اس کو خوشک کر لینا ہے جیسے کھویا ہوتا ہے بلکل ویسے اس کو پکانا ہے تب تک پکانا ہے اس کو یہ گاڑا ہوتا رہے گا آپ اس کو لگتا چلاتے نہیں کیونکہ یہ جلنا نہیں چاہیے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ اب دیکھیں یہ ایسا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کو اور پکانا ہے اور اس کو کم سے کم دس منٹ تک ابھی مجھے اس سے اور پکانا ہے تاکہ بلکل کھوئے جیسا منجھ رہے تو اسے چلاتے رہے ہیں لگتا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا لگ رہے ہیں نیچے سے یہ اس کو تھوڑی گیس کی فلین کو تھوڑا سا لوگ کر دیں اب یہاں پر میں ڈالوں گی ہاف کپ چینی میں نے چینی کم لیا ہے کیونکہ یہ جو چوکلٹ تھی وہ بھی پہلے سے میٹھی تھی زیادہ میٹھی نہیں تھی لیکن اس کو دھیان رکھتے ہوئے آپ چینی ڈالیں زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی اور چینی اس میں مکس کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ تھی جو میں نے چینی اس میں ڈالی ہے یہ میٹھا ادم پرفیکٹ ہوا تھا پس اب یہ چینی ڈال کر بھی اس کو پکا لیں اسے بعد سے چھ مینٹ تک پکانے کے بعد گیس کو بند کرنا ہے بلکل دیکھنے کے چینی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے بس اب گیس کو بند کر کے اس کو پھیلاتے ہیں اور اب اسے تھوڑی دیر کور کر کے رکھنا ہے دو سے تین منٹ کور کر کے رکھیں تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے بس دو سے تین منٹ کے بعد اس کو کھول کر دیکھ لیں یہ اب بلکل ایک دم گاڑا ہو چکا ہے اور میں اسے اب ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھیں پھر اس کی پیسز کٹ کریں گے بس اس کو پلیٹ میں نکال لیں اور ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیرے سے فریج میں رکھتے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے سیپل سی مٹھائی ہے یہ بچوں کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے اور بخار کی مٹھائی سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی ہے اس کو جب آپ ٹرائے کریں گے تو بچے بہت پسند کریں گے پیٹ میں پھیلا کر اس کو اچھی سے پورے میں سپیٹ کر دیں اور چھنڈی کرنے کے لیے کم سے کم اس کو دس منٹ تک فریج میں رکھیں اگر دس منٹ میں سیٹ نہیں ہو تو پاس منٹ اور رکھیں اس کو اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں پیسز میں سیٹ ہونے کے بعد اچھی سے ہی کٹ ہو جائے گے بس اب یہ دس منٹ بعد میں نے نکال دی ہے اور اس کو میں پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو بادام سے گارنش کر لیں میرے پاس تھی بادام میں نے گارنش کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کر لیں جے نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بینہ بادام کی ہی کافی ٹیسٹی لگتی ہے بس تھوڑے سے گارنشن کے لیے میں نے اس میں بادام دارے تھے ورنہ صرف تین چیزوں سے ہی میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ ریسپی اگر آپ کو پسن آئے تو اس ریسپی کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ